ریال لائٹ ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم آج ہم جس ہستی کے متعلق بات کریں گے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عمر القرشی تھا اور کنیت ابو بکر بن ابی کحفہ التیمی تھی آپ خلافہ راشدین میں سے پہلے ہیں اور پہلے پہل اسلام لانے والے سابقین الاولین میں سے ہیں جنت کی خوشخبری دیئے گئے دس اشخاص میں سے ایک ہیں آپ نے اپنی تمام تر کوششیں اور اموال اشاعت اسلام کے لئے صرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت جررت و بہادری سے دفاع کیا آپ عام الفیل کے اڑائی سال بعد پیدا ہوئے جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو آپ کا دامن عفت نہایت ہی اجلا اور شفاف تھا چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ دور جہلیت کی نجاستوں سے دور رہے آپ اخلاق کریمانہ کے حامل اچھے رفیق وعدے کو پورا کرنے والے تھے محبت کو آپ پسند کرتے تھے اور اسلام سے پہلے ہی آپ نے اپنے لئے شراب کو حرام قرار دیا تھا آپ ایک تجربہ کار تاجر تھے اور اس کے ساتھ ہی خوابوں کی اچھی تعبیر کرنا جانتے تھے آپ اقل مد ذہین اور شکیل آدمی تھے آپ جلیل القدر حکمران عظیم خلیفہ نرمی وبردباری سے مزین دین و علم سے آراستہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے القابات سے نوازا گیا پہلا لقب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا وہ عتیق ہے جس کا مطلب آزاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ فی النار تم جہنم سے اللہ کی آزاد کردہ ہو اسی طرح دوسرا لقب جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا وہ عالصدیق کا ہے اس کا مطلب ہے سچائی کا پیکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر فاروق اور رثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین اہد پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو اہد پہاڑ خوشی سے جوم گیا ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا اہد ٹھہر جا تیرے اوپر نبی صدیق دو شہید عمر فاروق اور رثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ صدیق استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کی صبح واپس آ کر یہ بیان کیا کہ آپ رات کو اس اس طرح مسجد اقصہ گئے اور وہاں سے آسمانوں پر گئے تو بہت سے لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا حتیٰ کہ بعض نئے نئے ایمان لانے والے بھی یہ قصہ سن کر ایمان سے پھر گئے اور دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا تم نے سنا تمہارے ساتھی پیغمبر نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا انہوں نے ایسا ہی کہا ہے کہا ہاں ہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کیا تم اس بات کی تزدیق کرتے ہو کہ وہ بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس آگئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں اس بات کی تزدیق کرتا ہوں میں ان کی اور بھی بہت بڑی بڑی باتوں کی تزدیق کرتا ہوں میں صبح و شام ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہیں چنانچہ اس وجہ سے ابو بکر کا نام الصدیق رکھ دیا گیا تیسرا لقب سیدنا ابو بکر صدیق کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا وہ ہے صاحب جس کے مطلب ہیں ساتھی اصل میں یہ لقب اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا یہ لقب قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ توبہ میں بیان کرتے ہیں جب اے نبی آپ کہہ رہے تھے اپنے رفیق اپنے ساتھی سے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ تیانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ کے لئے گئے تھے تو میں نے آپ سے ارز کیا اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے چوتھا لقب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا وہ اووا ہے اس کا مطلب نرمدل ہے امام ابراہیم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی رحمدلی اور رحمت کی وجہ سے ان کا نام اووا پڑ گیا آپ کے والد محترم کا نام اسمان تھا اور ان کی کنیت ابو کھاکہ تھی آپ کی والدہ کا نام سلمہ جن کی کنیت ام الخیر تھی آپ کی کل چار بیویاں تھی جن میں سے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئیں آپ کی چاروں بیویاں مسلمان تھی تینوں بیٹے مسلمان تھے اور اسی طرح تینوں بیٹیاں بھی مسلمان تھی پہلے جو آپ کے بیٹے ہیں ان کا اسم گرامی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بیٹی کا نام اسماں بنتے ابی بکر دوسری بیٹی کا نام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری اور آخری بیٹی کا نام ام قرسوم بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت ہی محبت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے دین کی بہت سی خدمات سر انجام دی آپ نے ایک خدمت تو یہ سر انجام دی کہ سیدنا عسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بیجا اسلام سے مرتد ہونے والے مسیلمہ قذاب جیسے لوگوں اور زکاة نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا دوسرا آپ نے قرآن مجید کو جمع کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگست کے مہینے میں 21 جماعت الثانی 13 ہجری میں 63 سال کی عمر پا کر اس دار فانی کو چھوڑ گئے آپ منصب خلافت پر دو سال تین مہینے اور دس دن تک فائز رہے یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج کا ہمارا موضوع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب و رزت ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق لے معزز دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے موسیقی